بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل اینیملز انفر میں تمام معزز احباب کو خوش آمدید امید ہے کہ ہمارے تمام دیکھنے والے احباب بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور تندرست رکھے ناظرین آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم گائیوں کی ایک ایسی نسل کے بارے میں بات کریں گے جسے آپ نے بہت کم دیکھا اور سنا ہوگا اور یوٹیوب پر بھی آپ کو اس کی بہت کم ویڈیوز ملیں گی دودھ حاصل کرنے کے لیے تیار کی گئی اس نسل کو نہ صرف دودھ بلکہ گوشت کے لیے بھی وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جانیں گے اس کی تاریخ پہچان اور خوبیوں کے بارے میں یہ کب بچے دیتی ہیں اور یہ ایک لیکٹیشن میں کتنا دودھ دیتی ہیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا شکریہ شارٹ ہون شارٹ ہون گائیوں کی ایک دودھ دینے والی بہترین نسل ہے بنیادی طور پر اس نسل کا تعلق برطانیہ کے شمال مشرقی علاقے سے ہے اس بریڈ کو سب سے پہلے اٹھارویں صدی میں تیار کیا گیا تھا شارٹ ہون بریڈ کو تیار کرنے کا بنیادی مقصد تھا دودھ حاصل کرنا لیکن اس ایک نسل میں سے دو نسلیں ایسی تیار ہو گئیں جو نہ صرف دودھ بلکہ گوشت کے لیے بھی استعمال کی جانے لگیں اسی وجہ سے اس نسل کو دوہر مقاصد والی بریڈ کہا جاتا ہے یعنی دودھ اور گوشت والی نسل آج سے تقریباً دو سو سال پہلے ٹیز وارٹر اور دھرم کیٹل کے ذریعے اس نسل کو برطانیہ کے شمال مشرقی علاقے میں تیار کیا گیا تھا سن انیس سو اٹھاون میں اس نسل کے بیلوں کو صرف خاص توجہ اس لیے دی گئی تاکہ انہیں صرف گوشت کے لیے پالا جائے دنیا بر کے مختلف ملکوں میں اس نسل کو اپنے اپنے حساب سے استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ آئر لینڈ میں اس نسل کے بیلوں کو صرف گوشت کے لیے پالا جاتا ہے جبکہ برطانیہ میں ان مویشیوں سے دودھ کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے دنیا بر کے ممالک میں اس نسل کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں تاکہ اس نسل سے چالیس مختلف نسلیں تیار کی جا چکی ہیں دوستو یہ تو تھی اس گائے کی مختصر سی ہسٹری اب بات کرتے ہیں اس کی پہچان کی شارٹ ہون نسل کی گائے زیادہ تر لال اور سفید رنگ پر ہی مشتمل ہوتی ہے لال اور سفید رنگت کے ساتھ ساتھ کچھ مویشی گہرے براؤن رنگ کے ساتھ ہلکی سی کالی رنگت میں بھی پائے جاتے ہیں یہ عام طور پر پہ اور سفید رنگت میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں شارٹ ہون گائے کی کمر اوپر سے بالکل سیدھی ٹانگے لمبی پونچ اور کھر چھوٹے جبکہ پونچ کا آخری حصہ زیادہ تر سفید رنگت کا ہوتا ہے ان مویشیوں کے سینگ ہوتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہولسٹین گائے سائز میں ان سے بڑی ہوتی ہے جبکہ شارٹ ہون درمیانے سائز کے مویشی ہوتے ہیں فیمیل شارٹ ہون کی ہائٹ ایک سو چالیس سنٹی میٹرز تک ہوتی ہے جبکہ ان کا وزن میچورٹی میں چھ سو چالیس کلو گرام سے لے کر چھ سو اسی کلو گرامز تک ہوتا ہے تو ناظرین اب بات کرتے ہیں ان کے دودھ کی یہ مویشی ایک دن میں سولہ سے اکیس کلو گرامز تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس نسل کے کچھ مویشی ایسے بھی دکھے گئے ہیں جن کے پورے سائیکل کا دودھ سات ہزار لیٹرز تک ریکارڈ کیا گیا ہے ان کے دودھ میں تین اشاریہ آٹھ پرسند تک بٹر فیٹ جبکہ تین اشاریہ تین پرسند تک پروٹین پایا جاتا ہے بٹر فیٹ اور پروٹین کے ساتھ ساتھ ان کے دودھ میں ہولسٹین اور ائر شائر گائر کی طرح اے ون اور اے ٹو بی کیس ان بھی پایا جاتا ہے گائیوں کی کچھ جدید نسلیں ایسی بھی ہیں جن کی عمر کا دورانیہ صرف چار سے پانچ سال کا ہے لیکن شارٹ ہون نسل کے کچھ مویشی ایسے بھی دکھے گئے ہیں جنہوں نے بیس سال کی عمر تک دودھ دیا ہے یہ مویشی عام طور پر تین سو پانچ دنوں تک دودھ دیتے ہیں اور ان کا پیدا ہوا بچہ تیس سے چوبیس ماہ کی عمر کو پہنچ کر بریڈنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے نئے پیدا ہونے والے بچے کا وزن عام طور پر 38 سے 40 کلو گرام کے درمیان ہوتا ہے چونکہ اس نسل کا تعلق ایشین کنٹری سے نہیں ہے اسی لیے یہ نسل تھنڈے موسم میں زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرتی ہے بنسبت گرم موسم کے ناظرین اس نسل کو دو ناموں سے جانا جاتا ہے ایک ملکنگ شارٹ ہون اور ایک بیف شارٹ ہون ملکنگ بریڈ کے بارے میں تو آپ جان چکے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی بیف بریڈ کی بیف شارٹ ہون کا ڈھانچہ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے بیلوں کی دوسری نسلوں کے مقابلے میں یہ نسل زیادہ جلدی مچورٹی کی ایج میں پہنچ جاتی ہے ایک مچور بل کی ہائٹ 155 سینٹی میٹرز تک ہوتی ہے جبکہ اس کا وزن 900 کلو گرامز تک ہوتا ہے اس نسل کے بیل کافی غسیل ہوتے ہیں اور انہیں چھیڑنے پر انہیں بہت جلد غسا آ جاتا ہے کچھ ریپورٹس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ انہیں تجارتی ریوڑوں میں بریڈنگ کے لیے سالوں تک استعمال کیا جاتا ہے یہاں تک کہ 8 سے 10 سال تک کے لیے اس نسل کے بیل کافی فرٹائل ہوتے ہیں اور بچوں کے معاملے میں ان کی پروڈکشن کافی اچھی ہوتی ہے اسی وجہ سے فارمرز گائوں کے ریوڑوں میں انہیں چھوڑنا زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے گوشت میں انٹرامسکلر فیٹ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا گوشت جوسی، فلیوریبل اور کافی مزیدار ہوتا ہے یہ نسل یوکے، یو ایسے، کینیڈا، نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا جیسے بڑے ممالک میں اس نسل کی فارمنگ کافی ذوق اور شوق سے کی جاتی ہے تاکہ ان ملکوں میں دودھ اور گوشت کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے تو یہ تھی ناظرین کچھ مختصر معلومات دنیا میں پائے جانے والی ایک بہترین نسل شارٹ ہون کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ایسی ویڈیوز بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے تو اسی لئے آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں اور ایک دفعہ لائک ضرور کر دیا کریں اگر آپ ایسی ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے میزبان کو دیجئے اجازت دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا اللہ حافظ